اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیل تاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس ایج ڈی کے ساتھ اور ہماری طرف سے اور وینس ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت ہیپی نیو ایر کیونکہ نیو ایر کی بات ہمارے یہ پہلا شو ہے تو میں وش کرتی ہوں کہ آپ کا نیکسٹ آنے والا سال بہت زیادہ خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہو اور آپ رہے ہیں ہیٹ اور فیٹ تو آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اسکن کی ایشیوز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور دیفرنٹ طور پر وہ ٹوٹکے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس بھی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں خود اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہوتے کہ میری اسکن کی روٹین زیادہ بہتر ہو جس کی وجہ سے اسکن بہتر نظر آئے ینگ رہے اور گلوئی ہو تو اسکن کے گلو کے لیے بہت سارے ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں بہت ساری پروڈکٹ کا بھی استعمال کی جاتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکس کی طور پر اسکن اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے پیمپلز ایکنی یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان سب پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے آج کا ہمارا شروع ضرور دیکھے گا اس میں ہم بات کریں گے اسکن کے تمام ایشوز پر یعنی اسکن پر آنے والے رنکلز پر بھی ساتھ میں آپ کی اسکن پر اگر پگمنٹیشن ہے اور ہائپر پگمنٹیشن ہے یا ملازمہ ہے یا اسکن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے یعنی سن برن ہے تو اس چیز کو کس طرح سے سالف کیا جائے اس پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر برکت علی جو کہ ایستھیٹیشن بھی ہیں اور ساتھ میں سکن سپیشلیس بھی تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو دیجئے بڑی مہرمانی ڈاکٹر جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ اسکن کے بہت زیادہ ایشوز آج کل آ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے پروڈکس لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور جسے سکن پر ٹیسٹ کے بغیر بھی وہ لوگوں کے ریویوز جو کہ فیک بھی ہو سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آرڈر کر لیتے ہیں اور پھر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں چاہوں گی شروعات جو ہے آپ ایز ایڈاکٹر ایز ایسکن سپیشلیس لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے اپنے سکن کے ڈاکٹر سے کنسل کریں اپنے سکن کی کنڈیشنز کو معلوم کریں اور پھر اس میں جو سوٹیبل ہوتا ہے پروڈکٹ یا جو بھی سکن کے روٹین ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر پروڈکٹس استعمال کرنا شروع کریں میں چاہوں گی اس کی ایمپورٹنٹس آپ بتائیں بلکل بلکل آج کل اس وقت چل رہا ہے دو تین سالوں سے تو سوچل میڈیا کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ اپگریٹ ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں اور آج کل جو آن لائن جو ٹریڈنگ ہے اور پھلیس میں جو سپلائی اٹھ ہوم ہے وہ جو زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں کس چیز کو کس طرح سے پریرینٹ کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر وہ چیز جو شارٹ پیرینڈ میں ریزلٹ دی رہیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس نے دو اپتے میں تین اپتے میں ہمیں اتنا اچھا عمل دے دیا آپ کو کچھ منٹس میں لگا کر دکھاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ منٹس میں ریزلٹ آ گیا اس کا بلکل تو اب یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو ان چیزوں کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں جو چیزیں اویلیبل ہیں اس طرح سے تو ڈیفینیٹلی دے کنٹینڈ سم ساٹ آف ایسی چیزیں جو کہ اسکن کے لیے ہر حساب اور لیال سے وہیں بہت زیادہ ہیں موسٹلی مرکری جو کہ اسکن وائٹنگ میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہیڈوکینین ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کافی پیشنٹس جو ہیں وہ جب گھوم کر کے آتے ہیں اور یہ پرادرکت یوز کر کے تو ان کی اسکن جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا خاصا ٹائم جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی اسکن کو ریوائیو کیا جائے ریوائیو کر کے اور اس کو نیچرل جو اس کا اپنا جو ٹون ہے اس کے آج اسٹرکچر ہے اس کو ریوائیو کر کے بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں اس کے لئے کوئی ایسٹھیک ٹریٹمنٹ یا جو اس کے لئے فردر بہت زیادہ کے لئے وہ ہم اسٹارٹ کریں تو اب یہ جو ٹرینڈ ہے اس میں آپ سراؤنڈنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو جنگ جنریشن ہے وہ اس کیس کو کیا جائے جائے جس کے انگریڈینٹس آپ کو پتا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو سٹڈی نہیں کیا آپ نے اپنی سکن کو سٹڈی نہیں کیا ہر چیز ہر قسم کی سکن کے لئے سویٹیبل نہیں ہوتی ہمیں ہر پیشنٹ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہم اسکن کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں اسٹری لیتے ہیں اس کی مویسٹر لیول دیکھتے ہیں اس کی آئل کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اس کی سیزنی ویریشن میں کیا چینجز ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کی روٹین دیکھتے ہیں لائیف کی روٹین دیکھتے ہیں ڈائیٹ کی روٹین دیکھتے ہیں سلیپنگ روٹین دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اپنی جو چیزیں ہیں اسٹریس اسے ساتھ سے ہم اس کے لئے سویٹیبل چیز ایڈوائز کریں کوئی پرپر گائیڈ ڈائن کوئی پرپر پلان ان کو دیں بالکل آپ فرص کریں ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے کہ جی ہائپر پیگمنٹیشن کے ساتھ امیل آسما کے ساتھ ہم نے بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں سمپل میٹر ہے یہ چیز آپ کی بیسیکلی ٹاپیکل میڈیسن سے یا بیادہ کریم بگرہ لگانے سے نہیں ہوگی پیشنٹ تو یہی ہوتا ہے 60-70% پیشنٹ ساری ریمیڈیز کر جب تک سکے ہوتے ہمارے دوستی جن کے پاس جہاں پر یہ ایستیٹی کی فیسلیٹی نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بغیر ایستیٹک کی طرف جانے کی نہیں ہے اب آپ سمپل دیکھیں اگر کسی کو آفٹر ایک نہیں سکارنگ ہے تو بیٹر آپ اسی مجھے کوئی کریم بتائیں یا ایسا کوئی مجھے لوشن بتائیں گا سیرم بتائیں اگر آپ کرتے بھی ہیں تو 5-10% زیادہ زیادہ آلٹیمیٹلی جب آپ جس کی انڈیکیشن سپرفیشلی ہے اس کو سپرفیشلی ٹریٹ کرنا ہوگا جس کی انڈیکیشن آرہی ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انٹرنل آپ کی باڈی میں جو ڈیفرنسز ہیں اس کی وجہ سے پرابلم آرہی ہے تو آپ سے ٹاپکل اپلیکیشن سے ٹھیک نہیں کر سکتے یہ بیسک انڈیسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی سکن پر ایسی نشانات ایسی چیزیں نظر آہی ہیں جو کہ انٹرنل پرابلم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو اس کو انٹرنلی ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ساتھ میں ہی اگر اسکار ہوئی ہوئی ہے تو آپ کی ایکسٹر یعنی سپرفیشل لیئر آپ کی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے اس کو اس کو ایسیتیک کے ٹھوٹ ٹھیکیا جا سکتے ہیں پی آر پی جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سہی طرح سے نولیج ہوگی چاہیے یہ ساتھ میں آپ کو سہی ڈاکٹر کے پاس کنسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ اسکن ایک ایسی سنسیٹیو چیز ہے اس پہ کوئی بھی وانٹیڈ اور انوانٹیڈ افیکٹ کسی بھی چیز کا ہو وہ ویدر کا ہو وہ آپ کی کسی بھی ٹوپیکل چیز اپلائی کرنے کی وجہ سے ہو ٹھیکی یا آپ کی روٹین کی وجہ سے بلکل وازے نظر آتا ہے جو آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میری اسکن سگنگ کی طرف جا رہی ہے یا مجھے ہائپر پیگمنٹیشن ڈیولپ ہو گئی ہے یا مجھے اسکارنگ آگئی ہے تو بجائے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی چیز جس کا آپ کو کچھ پتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کسی کے کہنے پہ یا جس لائک نیٹ پہ سیچ کرنے سے آپ اپنے لئے پیرفر کرتے ہیں اس میں آپ نے جو اماؤنٹ ایکسپینس کیا وہ بھی آپ کا رہے جائے گا اور پیلس میں اسکیں جو انوانٹی افیٹس آئیں گے وہ بھی لانگ لاسٹنگ ہوں گے آپ اس کو بھی ریکوور کر نہیں سکتے ہیں ڈاکٹر آپ کو جو بھی ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں جو پروسیجر بتاتے ہیں پھر ساتھ میں بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ نے یہ چیز اپلائے کرنی ہے اور اس سے آپ کی بہت جلدی ریکوور ہو بھی جائے گا تو آپ جانتے ہیں پھر سکر کے جانتے ہیں سکن کے معلے میں ایکسپیرمنٹس بہت بھر سکن کے ساتھ لوگوں کو فیس کریں گے اور اس کی سکن کے ساتھ آپ کی پوری پرسنیلٹی کی پریزنٹیشن ہوتی ہے توٹر جیسا کہ جیسا کہ کس طرح سے ہم کیئر کریں کس طرح سے ہم اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کریں اور مسترائز کریں بلکل آپ اس میں دیکھیں دور چیزیں ہیں زیادہ تر جو پروپ اسکنی سپیشیلسٹ ہوں گے وہ میڈیسن سے زیادہ آپ کے لائف اسٹائل پر فوکس کریں گے ہونا بھی چاہیے اس پر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جی دیکھیں اب یہ کولڈ ویدر ہے مومن کیا ہوتا ہے کہ انٹر سیزن میں ہم وارٹر انٹیک کم کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں مینٹین رکھنا چاہیے جب آپ وارٹر انٹیک کم کریں گے تو دیفینیٹلی آپ کی سکن رایڈیشن کی طرف جائے گے دوسرا یہ ہے کہ جب ویدر کی انٹینسٹیٹی بڑھتی ہے وینٹر میں تو دیفینیٹلی آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی موسٹرائزر یوز کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ پراپر ہائیڈریٹ بھی رہے اور جو درائنس کے افیٹس ہیں وہ کاؤنٹر بیلنس ہوں اچھا اب اس میں بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ دورن سیلیشن آپ موسٹرائزر یہ بھی ہے کہ ہر موسٹرائزر ہر ایک سکن کے لئے سوٹیبل نہیں ہوتا کسی کی آئیلی سکن ہے کسی کی درائی ہے کسی کی ایکسٹرا درائی ہے کسی کی ڈیزیز ہے اگزیمیٹس ہے یا جو ہے اٹوفی ڈرمیٹیٹر سے ہمارے سکن کی کنڈیشن سوٹی ہیں تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ اسکن سیلیشن ہی آپ کو اسکن کے لئے بتائے گا کہ یہ جو فارمولیشن ہے وہ اس کنڈیشن میں آپ کی اسکن کے لئے سوٹیبل ہے یہ موسٹرائزر اس میں جو یہ انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کی اسکن کے لئے سوٹیبل ہے صحیح ہر موسٹرائزر ہر ایک اسکن کے لئے بھی بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کی اللیڈی آئیلی سکن ہے پھر آپ اس میں ایسی پیر پیشنٹ یوز کریں جو زیادہ آئیلی ہیں تو پھر ینگ ایج یا جو ایکنی پرون ایج ہوتی ہے اس میں ایکنی آنے کے طرح سے زیادہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے اور آپ نے نارمن ہائیڈیٹنگ موسٹرائزر کیا تو آپ کی ڈرائنیز ختم نہیں ہوگی تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے کہ ہر ایک اسکن کے حساب سے اس کا موسٹرائزر وہ بھی ہم اسلیٹ کرنا پڑتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لوگ جہاں پہ الٹرا والیٹ ریس کا زیادہ ہے انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا جہاں زیادہ ہے جو سنلائٹ اس کی ویوی زون زیادہ ہے اس کی ویوی زیادہ ہے تو ہم سب لوگ جتنے بھی اس ریجن میں ہم سب لوگوں کو سنسکرین کسی نے کسی فارم میں ہنڈریٹ پرسنٹ یوز کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو الٹرا والیٹ ریس سے پروٹیٹ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پری ایجنگ کا جو پورک جاتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ہر سنسکرین ہر سنسکرین ہر سنسکرین اس کو ڈیفائن کرنے کے لئے کہ سن بلوک میں کتنے ایس ویف کتنی پروٹیکشن یہ دے سکتا ہے ساتھ میں سردیوں میں اتنی زیادہ انٹینسٹی نہیں ہوتی ہے قدرے بہتر ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو دونوں ویدر چینج ہونے کے ساتھ ہمیں سن بلوک کو بھی چینج کرنا چاہیے کیونکہ سردیاں بیشک ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں سن بلوک تو ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے یہی ایک پرسیپشن جو ہوتی ہے کہ جو گرمیوں کی دھوپے وہ زیادہ دینجر سے دیفینیٹیو دینجر سے اور سردیوں کی دھوپے وہ تھنڈی ہوتی ہے سلسلہ ہوتا ہے کہ سردیوں کی دھوپے اس میں ریڈیشن جو گرمی سیزن اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پوٹینٹسنسکین کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس میں سردیوں میں ایک تو آپ کا سن ایکسکوئر بڑھ جاتا ہے لوگ پرفیر کرتے ہیں اب جیسے کراچی کا ویدر ہے وہ تو موڈریٹ رہتا ہے آپ انٹیریئر یا پنجاب آگے جائیں تو وہ انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے ویدر کی جیسے انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے تو جب وہاں پہ پھر آپ کو سن لائٹ بڑا اوٹرکٹ کرتی ہے کہ پورا سن لائٹ بٹھا جائے اس طرح سے تو وہاں پہ اس طرح دی جاتی ہے اس طرح ویٹیمین ڈی ایڈرکٹ کرنے کی خیالات زیادہ اگرنے شروع ہوجاتے ہیں چاہے وہ دن کا کسی بھی وقت تو ان کو لگتا ہے کہ جس وقت بھی دھوپ مل جائے ویٹیمین ڈی مل جائے گی بل جائے گی تو اس وقت آپ کو جب آپ کاری ویدر بھی ہو اور آپ کا جیسے آپ نے کہا کہ سن ایکسپوئر بھی زیادہ ہو جو آج طور پہ ہمارے جو گاؤں وغرہ کے ایریاز ہیں وہاں پہ بڑے بڑے سین ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اس طرح سے تو اس وقت جو پرپرشن ہے وہ الگ ہوتی ہیں اور جو سمر سیزن میں ہیں سمر میں یہ ہوتا ہے کہ سن ایکسپوئر کی وجہ سے آپ گئی سی سائٹ وغرہ تو ایک دم سے وہ سن باند ہو جاتا ہے چلیں کہ وہ لوکل دیمیج ہوا اور ٹھیک کہ سوڈی ایزن وغرہ سے کچھ دنوں میں بہتر ہو جاتا ہے لیکن جو سردیوں میں ہیں وہ سلولی سلولی آپ کی اسکن کو وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے تو وہ پروسک زیادہ تو اس لئے ہم جو ہے ویدر کے حساب سے بھی اور اسکن کی کنڈیشن کے حساب سے بھی اور آپ کے ایکسپوئر کے حساب سے بھی روٹین کے حساب سے بھی ہم اس بی ایف ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ بھی جو ہمیں چاہیے جیل فارم میں چاہیے لوشن فارم میں چاہیے تو وہ بھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپن کنڈیشن اس طرح سے پھر معاملات آپ کے ٹھیک رہتے ہیں باقی اگر آپ اس سے اپنے چیزیں سلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ نے ذکر کیا کہ ڈیفرنٹ آپ کو کنڈیشن کے اقارڈنگ آپ کو ڈیفرنٹ سن بلوک کی ضرورت ہوتی ہے کیا پاکستان میں ایسے برینڈ موجود ہیں ایسی پرڈکٹس موجود ہیں جو کیوز کی جا سکتی ہو یا یہ بہت زیادہ کوسٹلی ویب میں ہم جا کے ہی ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نہیں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو درما ڈیویا نہیں ہمارا جو پرڈکٹس بنا رہی ہیں اور جو لوگ بنا رہے ہیں جو پرڈکٹس جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ ڈیویاں کمپیرابل ایسی پرڈکٹس یہ بہت زبادت اور اچھی بات ہے اچھا ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے دیکھتی رہے ہیں لیں ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آئیں گے بہت جلد بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہیلت کی بات وینس کے ساتھ اور ہماری گفتگو کے سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر سے اور جانیں گے سکن کے بارے میں ڈاکٹر جیسا کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لیزر کی طرف بہت زیادہ رجحان ہیں لوگوں کا وہ ہے ریموول کے لئے ریڈکشن کے لئے ہو کیا واقعی اس سے hair reduction ہوتا ہے یعنی اس سے hair reduction میں یعنی ہم results دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہ صرف gimmicky باتیں ہیں اور سے results نہیں آرہے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت ساری بہت سارے لوگ offer کر رہے ہیں بٹ کچھ لوگوں کے پاس تو obviously results ہیں لیکن ہر جگہ وہ proper results نہیں ملتا یہ difference کیوں ہے اور لوگ کس طرح یعنی وہ trust کریں کہ یہاں ہم جائیں گے تو ہمیں results proper ملیں گے پیشنٹ کو کیا پتا ہونا چاہیے نمیت پیشنٹ کو کو شرieg کے باتے ہیں جیو جب ہوں کہ کسی بھی teste شرح گے یعنی وہ جائے کسی بھی док托یے کے باتے ہیں کیا کریں کسی بھی جاؤکٹر رکھی کسی بھی کسی بھی Advanced mekcک ویڑک رچھو کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آسان لفظوں میں کیسے سمجھائیں تو ہم سارے پروسلیات کو ہم جنرل بھی کہے دیں گی لیزر لیزر جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں پروپر اور پرفیکٹ ویبلیند پہ کچھ ریز نکلتی ہیں مشین سے اقارڈنگ ٹوڈیپینڈنگ اپان کنڈیشن او پیشنٹ پروسیجر تو وہ اپنے ڈارگیٹ کو ہٹ کرتی ہیں اوہرال کافی لوگ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ لیزر سے ایراد ساتھ کچھ ہوگا تو نہیں اور کافی درہ ہوئے ہوتے ہیں مطلی لیزر ایک نام سن کے اس طرح سے تو میرا میں سن کو یہ ہے کہ دیکھیں یہ لیزر ایک تھراپی ہے اور جیسے باقی ٹریٹمنٹس ہیں اس طرح سے لیزر بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے اب سرٹین آپشنز آپ کے پاس ایسے ہیں جس میں میڈیسنز کا رول نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں جس جگہ پہ جہاں پہ ایسٹیٹک کی یا لیزر کی فیسلیٹی نہیں ہوگی وہ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے کہ جی شوڈ ناٹ پروسیڈ ٹورز لیزر اس کے سائیڈ افیٹس ہیں لیکن جہاں پراپر ایسٹیٹیشن ہوگا ایسٹیٹک ڈاکٹر ہوگا سیٹ اپ ہوگا تو وہ آپ کو ہمیشہ ایڈوائز بھی کرے گا انکریج بھی کرے گا کہ جی ناو یو شوڈ پروسیڈ فار ڈس پروسیڈ ہے آپ فرس کریں آپ نے جیسے بات کی کہ جی ہیسٹیزم ایکسسے جو فیس پہ اور یہ ساری جو موسٹلی ٹین ایج سے شروع ہو جاتے ہیں بیسے تو کسی ایج میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن موسٹلی ٹین ایج میں موسٹلی ٹین ایج میں ہرمونل جو جاتے ہیں اس حساب سے اب آپ کے پاس اس کنڈیشن میں سوائے پروسیڈن ٹورس لیزر ڈیرس نو ادھر آپشن ٹھیک ہے نا آپ کو کرانا ہی کرانا ہے اگر آپ ٹائم لی اس کو نہیں آپ کریں گے تو ڈے بائی ڈے وہ گروس بڑھتی ہو جائے گی اور پھر صرف لیزر تک ہی وہ لیمٹیڈ نہیں رہ گا بلکہ پھر اور موڈلیٹی اگر آپ ٹائم لی ایڈ کرنی پڑھیں گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا ایکسپینس بھی بڑھتا ہے اور ڈیریشن بھی بڑھتا ہے ڈیریشن بھی بڑھتا ہے دوسری آپ نے جو ویلیڈ بات کی کہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے دوسری جگہ جا رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ پیشنٹ کے حساب سے کہ آپ بفور پروسیڈنگ ٹورس اینی لیزر آپ جہاں جا رہے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے ہمارے پاس پیشنٹ آ دیں جی ڈیٹ صاحب فلان جگہ سے ہم نے چار سیشن کروائے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں آیا فلان جگہ سے ہم نے چھ مینے تک ٹریٹمنٹ لی آٹھ مینے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں آیا ٹھیک ہے یہ پیشنٹ کا فالٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پیشنٹ کا یہ رائٹ بہرحال ہے کہ کہ وہاں پیشنٹ کو رہے ہیں کہ وہاں پیشنٹ کو رہے ہیں تو اس طرح سے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ سے پوچھے تو ابھی فیلحال جو ایڈوانسمنٹ ہے ہی ریڈکشن کیلئے گر اس سیف ہم بات کریں تو ابھی جو سب سے ایڈوانسمنٹ پاکستان میں موجود ہے تو وہ کیا ہے وہ اس وقت جو سب سے زیادہ کمرشلی یوزڈ ہے جیسے ہم نے 2006 سے ہم نے جب شروع کیا تو اس وقت جو مارکیٹ میں جو ویرینٹ اویلیبل تھا لیزر کے ساتھ وہ آئی پی ایل کہلاتا ہے تو وہ ایک لیمیٹیڈ اس کا ریزلٹ ہوتا تھا اور پرولانگ ٹریٹمنٹ دی اس کے بعد پھر ایک اور ویرینٹ آپ ایسے چھار کے نام سے اس کی ایک مارکیٹ فارم وہ آئی تو وہ بھی چلتی رہی اب اس وقت جو ہے لیزر میں ٹرپل ویرینٹ ڈائوڈ لیزر جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی ان ہیں اور بھی مارڈلیٹیز ہیں اور بھی ہیں جس میں سیو ٹیو می بھی ہیں اور کیو سیچ انڈی جے گلیزر ایک ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس بھی آویل ایل ہے اس میں بھی ہیئر ریڈیکشن کا آپشن ہے اور ہیئر ریمول کا لیکن جو زیادہ ان ہے وہ ٹرپل ویل اب اس کی بھی جو ہے وہ پاور ہوتی ہیں مشین کی ایٹ ہنڈر ہوتی ہے ٹویل ہنڈر ہوتی ہے سسٹین ہنڈر ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ہوتی ہے تو جتنی مشین کی پاور زیادہ ہوتی ہے اور برینڈ جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ریزلٹس اتنے ہی اچھے اور جلدی آتے ہیں اوکی تو سمجھ لیں کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں جو ہیئر ریڈکشن کی لئے آنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی سکن کو کیا پرپ کر کے آنا چاہیے کیا ایسی پروٹوکول ہیں جو ضروری ہیں لیزر سے پہلے کی اور لیزر کے بعد کی یعنی پھر وہ اپنے سکن کو کس طرح سے اپنی روٹین کو کس طرح سکن کے روٹین رکھے جس سے جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ زیادہ پرولانگ نہ جائیں اور یعنی آپ کے جو ٹریٹمنٹ ہے بیسکلی ٹریٹس کا لیزر کا وہ زیادہ ایزی ہو اور فاسٹ ہو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ٹریٹمنٹ کو وہ کر دیتی ہیں اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھا دیتی ہیں تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے لئے ٹریٹمنٹ ایزی بھی ہو جائے اور اسکن پرپ کیسے کر کے جائے صحیح اچھا دیکھیں اس میں پہلے پہلی تو چیز یہی ہے کہ جب پیشن ہمارے پاس آتا ہے اسٹوزم کے ساتھ تو دیفینیٹلی اس کا کوئی کاز ہے بہت لی جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہم نے کہ ہارمونل تو دیفینیٹلی جب ہم دیفینیٹلی جب ہم دیفینیٹلی کنڈیشن او دی پیشنٹ ایج تو ہم پیشنٹ کو جب اس ترابی کی طرف لے کے جاتے ہیں لیزر کی طرف تو ساتھ میں ہم ہارمونل انیلائیسز بھی کرواتے ہیں اوکی اور ہم ساتھ میں اگر اس کی ہارمونل ایمبیلنس ہے تو اس کے لیے ہم پھر سمٹائم گاناکالوجسٹ کی اسسسٹنس بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دونوں جو ہے چیزیں وہ کامبینیشن میں چلا دیں اب جیسے میرے دونوں سینٹرز پہ کوالیفائیڈ گاناکالوجسٹ ہیں روٹ کاؤس کو ختم ہاں جی بالکل تو ہم گاناکالوجسٹ اور ہم ایک کوارڈینیشن میں چل رہے ہوتے ہیں تاکہ جو بوسٹ ہے ہائرز کو جو ہارمونز کا وہ ریڈیوز ہو جائے انس ٹریٹمنٹ سے اور ہم اپنے ساتھ سے جو لیزر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا افیکٹ آتا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ہے وہ بھی پیشنٹ کا کم ہو جاتا ہے اور بہت اچھے افیکٹ ریزلٹس آنا شروع رگارڈنگ پیرپیشن ایس اچ کوئی ایسی کوئی اپنے پیشنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کوئی اپنے پیشنٹ نہیں یہ کر کے آنے نہیں سمپل ایک واکن پروسیجر ہے ٹھیک ہے ہم پہلے جو ہے وہ پیشنٹ کی کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے ہیئرز کی اسے ساتھ سے مشین فریکوینسی سیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پھر ایریا اسپیسیف کیا جاتا ہے مشین ساری آج کل جو مشین سہیں اللہ اللہ ہمارے پاس جو موڈلز ہو رہے ہیں وہ فلی آٹومیٹک مشین سہیں ٹھیک ہے وہ ایریا تک اسپیسیفائی کر دیتی ہے اور اس کو جو ہے ویو لیند کتنی رکھنی ہے فریکوینسی کتنی رکھنی ہے شوٹس پر سیکنڈ کتنی رکھنے ہیں وہ ہم لیٹ کر کے اور پیشن کا پروسیر کر کے اس کے بعد پھر ہم اس کو کول پیج اپلائے کروا کے سو دیں گے جن لگا دیتے ہیں تو اسپیشلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے اگر صاحب جیسے ہمارے پاس کافی سینڈر پہ آتی ہیں فی میلز جس لائک آفیس سے آئیں گے پروسیر کروایا چلیں گے تو ان کو یہ ہم کہتیں گے کیوں گے برای کراتے ہیں میرے کچھ چیز پر کیائے ملے ملے خرم ٹھیک ہے پیشن موردل ٹھیک ہے ملے چیز 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 ٹھیک ہے پیشن تیز دوسر بلکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کے قوشن سے پہلے ہی ہم ان کو یہ ساری چیزیں بریف کر دیتے ہیں بلکہ ہم نے کچھ ہینڈ آؤٹس بنائے ہوئے ہیں وہ ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں کہ جی بفور ستارٹ آف تریٹمنٹ اسے پیشنٹ کی ریجو ستارٹ جو شروع مستقید ہے جس میں ٹائم ڈیوریشن وی مینشن ہوتا ہے ریزلٹ کے ریگارڈنگ بھی مینشن ہوتا ہے جو پاسیبل کوشنٹاس جو پیشنٹ کے پیشنٹ میں آ سکتے ہیں وہ ہم ایلی ڈیو اس کو دے دیتے ہیں کہ آپ پہلے یہ ریج کر لیں اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو ہم سے پوچھ لیں کیونکہ ہر پیشنٹ کے لئے ظاہر ہمارے پاس رہش ہوتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر کیوری کا جاؤ دے لیکن موسٹلی وہ ہم کلیریفائی کر دیتے ہیں جو ان کی پاسیبل چیزیں ہوتی ہیں اور ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو جو میرے پاس ڈاکٹرز ہیں جو میرے ساتھ ہیں اسوسییشن میں جو میرے سنٹرز پہ ہیں ان سب کو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اسے ہاتھ سے پکڑ کے چلائیں جیسے ایک بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو جیسے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے چلائے جاتا ہے تو آپ اس طرح سے پیشنٹ کو چلائیں بلکل کیر فولی ہر چیز اس کی دیکھیں اس کی ہر کیوری کیا جو بعد میں بھی وہ آپ کو واٹس اپ پر کانٹیٹ کر رہا ہے وہ باقاعدہ ہمارے کی سٹاف رکھا ہوا ہے جو ان کو ٹائم بائی ٹائم گائیڈ کر رہتا ہے اچھا ڈاکٹر اب میں جانا چاہوں گی کہ ہائی فو کی ریزلٹس کس طرح کی ہیں واقعی یہ لاسٹ کرتے ہیں کتنا ٹائم تک لاسٹ کرتے ہیں اور ہائی فو کس طرح کی پیشنٹس کو کروانا اچھا رہے گا ہائی فو ایک اچھی موڈلیٹی ہے اس پارٹ آف انٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لوگ ہمارے پاس بھی ہے لیکن اس سے بہتر آپشن بھی ہیں ہمارے پاس ہائی فو سے بہتر آپشن بھی ہمارے پاس جس میں آر ایف ایک موڈلیٹی ہے ریڈیو فوریکوینسی کہلاتی ہے وہ ہیں ہمارے پاس مشینز ہیں جو نان انویسیو بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ڈائیوڈ مشین ہیں اس میں بھی اس کی ریجومنیشن کا آپشن ہوتا ہے اوکی الانگ ویت ہیئر ٹریٹمنٹ وہ ہے اس کے پاس جو کیو سوچ انڈی ایک لیزر کہلاتا ہے اس میں بھی یہ موڈلیٹیز ہوتی ہیں تو ہائی فو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر موڈلیٹیز یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہائی فو کروالے ڈبل چین اگر ہموڈ کرنا چاہتے ہیں یا سکن کو ٹون کرنا چاہتے ہیں کانٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے اسی لئے کانٹیک کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ریزرٹ اور ڈاکٹر پھر آپ یہ بتائیں کہ اس کے ریزرٹس اگر کوئی یہ سیشن لیتا ہے سمجھ لیں وہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس بیسٹ آپشن ہائی فو ہے تو اس کے ریزرٹس کب تک رہیں گے اور دوبارہ سے وہ کنڈیشن آنے میں کتنا ڈائم لگے گا وہی چیز ہے جیسے اب یہ ہم نے دسکس کیا ہے کہ وہ ڈیپینڈ اپن آپ کی روٹین آپ کی ڈائیٹ آپ کا لائف اسٹائل آپ کا اسٹریس لیویل تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جیسے ہم فلرس لگاتے ہیں بٹوس لگاتے ہیں تھریل لفٹ کرتے ہیں تو کچھ پیشنٹس جن کی روٹین تھوڑی ہیکٹرک ہوتی ہے اسٹریس لیویل زیادہ ہوتا ہے تو وہ چھے آٹھ مہینے ہاں اندر جو ہے وہ دوبارہ ان کو نیٹ پڑ جاتی ہے لیکن حالانکہ ہم اپنے سنٹرز پر ہم نے ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جی برینٹ ہی لگایا جائے گا ٹھیک ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہمارا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ریٹس ہمارے تھوڑے سے باقی جگہوں سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم پیشنٹ کو وائٹن انگیشنز ہیں یا یہ ٹیٹمنٹ تو وہ پیشنٹ کو فل بریف کر کے اور ساتھ میں اس کو مقصد کے اس کے بعد ہی ہم بھی اس کے بعد ہی ہم اس کے باوجود بھی پیشنٹ پورا سال بھی ضرور نہیں پہتی ہیں ایڈیالی آپ کیا سمجھتے ہیں سارے پروٹوکولز کو وہ دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں پھر بھی ایک ایڈیالی کنڈیشن کیا ہوگی کتنے ٹائم تک یہ لاسٹ کرتے ہیں موسٹلی جو برینٹس ہمیں جو دیتے ہیں اپنی شورٹی یا جو چیز ہے وہ سکس منت اپروپسیمیٹلی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی روٹین میں سن ایکسکوئر کم ہے آپ کی ڈائیٹ سلیپ اسٹریس لیویل نارمل ہے تو it can be prolonged 8-9 months ہمارے پاس پیشنٹس سال سال کے بعد بھی آتے ہیں آنے میں 6 مہینے بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ویری کرتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس تو نہیں ہیں اگر ایسا نہ ہو کہ یہ کروانے کے بعد رنکلز جلدی آنا شروع ہو جائیں یا اس کے جلدی سہگی ہونا شروع ہو جائیں اس طرح کی کوئی کنڈیشن آتی ہے آپ انہوں کے پاس نہیں اس میں یہ ہے کہ this again needs selection selection of the patient اب ہمارے پاس جو ینگ ایج میں پیشنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ فلس کرانے ہیں یا بیوٹی کے لیے یا بٹا تو موسٹلی ہم ان کو اس چیز میں ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی you should not proceed in early age کیونکہ اس کے پھر افیٹس جو ہیں وہ آگے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں تو موسٹلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو ایدر کوئی اسوسیٹیڈ ڈیزیز ہو یا ایجنگ جو ہے آپ کی 50 پلس ہو یا اس طرح سے کوئی ہو یا جینین ایک آپ کے پاس ریزن ہو کہ فادیش اس کو ٹھیک نہیں گر سکتے ہاں تو اس میں آپ جیسے ڈیپ ایک نیس کارس ہوتے ہیں ان کو ہم پلس کے ذریعے کریٹ کر لیتے ہیں وہ نیڈ ایک یا کوئی ایسا جو ہے وہ انجری مارک یا جو بھی ہے تو وہ تو چلیں ایک ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آباو 50 ہم کوشی کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو بلائے دوار کے انثری لیپ کی طرف دائے جائے بیلو 50 ہم کوشی کرتے ہیں ان کو ادھر موڈلیٹیز دائے جائے اوکی اوکی تھانکیو سو مچ ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملیں گے بریک کے بعد